کیا عراق شام اور لیبیا کے حالات سے پاکستانی قوم نے کچھ سیکھا؟ عراق شام اور لیبیا والوں پر کیا بھی تھی؟ پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ اور ان کا تدارک کیسے کیا جائے؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ امریکی حملے سے پہلے عراق کے تاجروں کی کیا حالت تھی؟ کیا تمہیں خبر ہے کہ لیبیا میں خانہ جنگی سے پہلے میار زندگی کتنا بلند تھا؟ کبھی سوچا ہے شام کے باسی دو ہزار گیارہ سے پہلے ہستی بستی اور مسکراتی زندگی گزار رہے تھے لیکن پھر ایسی تباہی مچی کہ عراقی بزنسمنوں کی زندگیاں مرغی کی گردن سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہیں عراق کی شان اور شوکت والی آرمی کے آفیسر یا تو پھندے کا جھولا جھول چکے ہیں یا پھر اس تعمار کی گولیوں سے چھلنی ہو چکے ہیں اور یا پھر پابند سلاسل زندگی کے آیام گنتے موت کے انتظار میں ہیں جہاں مفت تعلیم کی سہولیات دستیاب تھیں آج وہاں یونیورسٹیوں اور کالیجسٹ سے بارود کی بھو آ رہی ہے جن سکولوں میں ننے بچے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے آج وہ سکول فوجی چیک پوسٹوں کی منظر کشی کر رہے ہیں جہاں ننے بچے تعلیمی ترانے گاتے تھے آج وہاں مشین گنوں کی خوفناک تر تراہٹ ہے کبھی سوچا کہ لیبیا میں میار زندگی کتنا بلند تھا سہراؤں میں ہریالی اور ریت کے وسیع و عریض میدانوں میں زندگی کی بہاریں تھی ملکی وسائل پیٹرولیم اور بیش بہاست ہونے کی وجہ سے عوام کے ہاتھوں میں دولت کی ریل پیل تھی عوام کے لیے بڑے بڑے رہائشی منصوبے تھے بے گھر کوئی نہیں تھا سب لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے وہاں کے تاجروں کی تجارت روز افزوں ترقی کے منازل تیہ کر رہی تھی تعلیمی سہولیات ہر کسی کو اس کی دہلیس پر میسر تھی حکومت کی جانب سے ہر کسی کو طبی سہولیات میسر تھی اکنامک پیکجز کی وجہ سے بھوک نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی راہ چلتے گداغروں کی فوج نظر نہیں آتی تھی پھر اچانک وہاں تباہی کی ایسی آگ بھڑکی جس نے خوشک سے پہلے ترک کو اپنی لپیٹ میں لیا جی ہاں لیبیا میں امریکہ اور نیٹو کی مداخلت اور خانہ جنگی سے پہلے حالات اتنے ہی اچھے تھے جتنے ابھی خراب ہیں شام کی تباہی کو دیکھ کر شاید آپ کو لگتا ہو کہ اس ملک نے کبھی تعمیر اور ترقی کا مو بھی نہ دیکھا ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں کی عوام قدر بہتر زندگی گزار رہی تھی گلزاروں میں ہریالی اور مرغزاروں میں رونق تھی یونیورسٹیاں اور کالیجز عباد تھے وہاں کی بھوکی اور لاچار عوام قدر حسمک زندگی بسر کر رہی تھی پھر اچانک ظالم حاکم نے ظلم جبر کا بازار گرم کیا جس پر عوام نے آواز اٹھائی تو غیروں کے اشاروں پر وہاں کے حکمران نے عوام کی زندگی آگ اور خون کے سمندر میں دھکیل دی جو تحال بربادی کے سمندر میں غرقاں اور سرگردہ ہیں آج اسی تباہی کے گہرے سائے وطن عزیز کو اپنی ہولناکیوں میں لپیٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں شام، عراق، لیبیا اور یمن کے بعد پاکستان پر سادشی اناثر کی گہری نظریں ہیں اگر اس تباہی اور اس سے ہونے والی ہولناکیوں کا بروقت تدارک نہ کیا گیا تو شاید پھر وطن عزیز کا موجودہ نقشہ برقرار نہ رہے 1971 میں اپنی نادانیوں کی وجہ سے وطن عزیز کو دو لخت ہونا پڑا آج بھی اگر حقیقی مسائل کا تدارک نہ کیا گیا تو تباہی اور بربادی سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا وطن عزیز ابتداہی سے سازشوں کا شکار ہے موجودہ حالات میں ان سازشوں میں کافی اضافہ ہوا آرمی پبلک سکول پر دہشتگردوں کا حملہ ہو یا چار صدا کی باچہ خان یونیورسٹی پر خون کی ہولی بلوچستان میں شورش ہو یا وہاں قومی اور صوبائی تاثب کے نام پر بہارت اور ایران کے مفادات کی جنگ ہو وطن عزیز میں فرقہ واریت ہو یا اس کو دیگر ممالک سے برامت کرنے والے ہو مذہب کے نام پر مفادات کے حصول کے بیوپاری ہو یا سیاست کے نام پر مملکت سے غداری کے مرتقب بننے والے ہو اگر بروقت ان مسائل کو لگام نہ دیا گیا تو شاید کھیتوں کی ہریالی سبزہ زاروں کی آن باند اور بازاروں کی رونق ماند پڑ جائے گی اگر بروقت ان مسائل کی طرف توجہ نہ دی گئی ان کا تدارک نہ کیا گیا تو یہ مسائل بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں پتھان کورٹ حملے کے بعد بھارتی وزیر دفاع منوہر پارکر نے پاکستان کو کھلے عام دھم کی دی اور پھر باچا خان یونیورسٹی چار سدہ پر حملے کی صورت میں اپنے ایجنٹوں سے اس دھمکی کو عملی جامع بھی پہنایا لیکن کوئی نہیں جو بہارت کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر پوچھتاش کرے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آئے روز ایرانی فورسز بلوچستان کے بارڈر میں دراندازی کر رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں بلوچستان میں آزادی کے نام پر بہارت اور ایران پاکستان دشمنوں کی مالی اور اسکری مدد کر رہا ہے لیکن قوم کے رکھوالے لمبی تان کر سو رہے ہیں وطن عزیز میں ایران کے خانہ فرہنگ فرقہ وارانہ لٹریچر کے کھلے عام تشہیر کر رہے ہیں ایرانی سفیر ولایت فقی کے علمبرداروں کی کمان کر رہا ہے ولایت فقی کے علمبردار ایرانی مفادات پر ہر فانے سے آئے روز پیالی میں توفان برپا کر رہے ہیں لیکن ساری قوم ہاتھی کے کان میں خواب غفلت سے دوچار ہیں عراق، شام اور لیبیا یہ سب ممالک اقتصادی لحاظ سے خوشحال اور ترقی کے منازل تیہ کر رہے تھے وہاں کی عوام آج جتنی بے حال ہے ماضی میں وہ اتنی ہی خوشحال تھی لیکن انہوں نے مسائل کا بروقت ادارک نہ کیا تو تباہی نے بے سبری سے ان کو آ لیا آج اگر پاکستان میں بھی بہارت اور ایران کی طرف سے آنے والے تباہی کے سلاب کے سامنے بند نہیں باندھا گیا تو یہ سلاب وطن عزیز کی خوشحالیوں اور ہریالیوں کا ماتم کار ڈالے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو پاکستان بھی شام اور عراق کی طرح ایران نواز شیعہ ملیشوں کا گرڈ نہ بن جائے یا پھر افغانستان کی طرح ایک ناکام ریاست نہ بن جائے یا پھر بہارت کی سازشوں میں جکڑ کر اپنی رعونت کھو نہ بیٹھے اس لیے دامے درمے قدمے سخنے تمام پاکستانی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مملکت خدادات کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور غیروں کی ہر سازش کو اکھاڑ پھینکیں